امانداری کا صلح ایک دفعہ ایک عورت تھی سنالی جو عریب ہونے کے ساتھ ساتھ اماندار بھی بہت تھی وہ ایک عورت کے گھر کام کیا کرتی تھی جو بہت امیر تھی لیکن کچھ دنوں بعد وہ عورت اسے کام سے نکال دیتی ہے جھوٹا ارزام رگا دیتی ہے کہ تم روزانہ میرے گھر سے چوری کر کے لے جاتی ہو پھر سنالی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بہت سارے نوکٹر رہتی ہے مگر ناکام رہتی ہے اس سے کوئی نوکٹر نہیں ملتی پھر وہ بازار میں جاتی ہے سبزیاں خریدنے کے لئے تب ہی اس سے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ سبزیاں بیشنے والا کام کر رہے پھر وہ کھیڑا لگا دیتی ہے اور سبزیاں بیچا کرتی ہے اس کا کاروبار اچھا خاصا جم جاتا ہے وہ بہت سارے پیسے کماتی پہلے تھا وہ دن میں دو ہزار پیسے کماتی کیونکہ اس کا کاروبار نیا تھا لیکن پھر دن گزرتے گئے اور گزرتے گئے وہ روزانہ اب دس ہزار روپے کماتی تھی کیونکہ اس کو ٹیرے لگائے ہوئے دس سال ہو چکے تھے دن میں سے پانچ ہزار روپے وہ روزانہ رکھ دیتی تھی اور انہیں جمع کرتی باقی کے پانچ ہزار سے وہ کھاتی پیتی اور موچ کرتی پھر ایک دن جب اس کے پاس بہت پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بزنس بنا لیتی ہے اب وہ بہت امیر ہو جاتی ہے اتنا امیر کہ اپنی پرانی مالکن سے بھی زیادہ امیر ہو جاتی ہے اس کی مالکن کو اس پاس کی خبر ہو جاتی ہے تو اس سے یہ دیکھا نہیں جاتا اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ سنالی کو مار دے گی لیکن یہ تو نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھی بہت دشمن ہیں کیونکہ وہ بہت لالچی عورت تھی اس لیے اس کے دشمن بہت سارے تھے اس نے بہت سے رمضہ کو دھوکھا دیا تھا جب وہ سنالی کو مارنے جاتی ہے تو سنالی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے وہ سنالی کو مارنے ہی والی تھی کہ اتنے میں ایک دشمن جو اس کا تھا اس نے آ کر اسے پچھے سے چاکو مار دیا جس سے وہ مر جاتی ہے جب سنالی نماز پڑھ کے اتتی ہے تو دے گئے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے مالکن کو اس کی سہزا مل گئی تو دوستو کیسے لگی ویڈیو اچھلے کی ٹی ویڈیو کو لائک کریں جانکہ سبسکرائب کریں اور بائی اگر کے بٹن کو ضرور پیس کریں نتیجہ جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے سٹوری نمبر دو تین دوست توتہ چوہا اور خرگوش آپس میں بہت گہرے دوست تھے وہ تینوں ملجر کر رہتے تھے خرگوش سب کے لئے کھانا پکاتا گھر کو ساپ کرتا اور سنبھالتا چوہا گھر کے لئے اناج راشن پانی سبزی ترکاری وزار سے لاتا اور توتہ جنگل سے کچھ لکڑیاں بازار میں جا کر بیجاتا اس طرح تینوں خوب محنت اور مشکل کرتے اور خوشی خوشی رہتے ان کی یہ گہری دوستی اور مل ملا پڑوس پہ رہنے والی نومڑی کو ایک آنکھ نباتا تھا مکار نومڑی نے ایک دن موقع پا کر توتے کا حال چال دیاف کیا ہم لوگ خوب مزے سے اور خوش رہے ہیں توتے نے جواب دیا ہاں بھائی تو ہے ہی جو اتنی محنت کرتا ہے دن بار جنگل میں لکڑی ایکٹھی کرتا ہے پھٹتا ہے تیرے دونوں ساتھ کی گھر بیٹھے آرام سے موج مستی کرتے ہیں توتے نے کہا نہیں نہیں وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں کیا خواب کام کرتے ہیں چوہا ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے دوڑ کر بازار سے تھوڑی ہیسی سبزی لاکر لگر میں رکھتا ہے خوروش شبہ اور شام گھروٹی پکا لاتا ہے اور دن بار چوہے کے ساتھ مل کر گپے ہاں پہ ہے بس دیوکوف تو تو ہے توتے بھائی جو دن بھر مارا مارا پھٹا رہتا ہے جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا بنانا اور ان کو بازار لے جانا اور اسے ویڑ کر پیسے لانا تجھے تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے لومڑی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے توتے وہ اپنے جانسے میں لینے کی کوشش کی توتہ بولا نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اتنا بول کر لومڑی اپنے راستے چلی گئی اور توتہ لکڑی نے جنگل چلا گیا اس کے ذکر میں خیال آیا کہ لومڑی صحیح کہہ رہی ہے کام کاش تو میں جی زیادہ کرتا ہوں توتہ شام کو گھر لوٹنے کے بعد چوہر خرگوچ سے کہا کہ روز روز لکڑیاں لاتے لاتے میں بہت در تھک گیا ہوں اس لئے ہم آپس میں کام بزر لیتے ہیں میں گھر پر رہ کر کھانا بنایا کروں گا چوہر خرگوچ نے جب یہ انوکھی بات سنی تو بہت حیران رہ گئے پہلے تو ان دونوں نے توتہ کو منانے کی کوشش کی لیکن اب وہ نہ مانا تو پھر چوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ہی جنگل سے لکڑیاں لے آیا کروں گا دوسرے دن چوہا لکڑی لانے جنگل چلا گیا شام ہو گئی لیکن چوہا گھر راپس نہیں آیا خرگوچ کو بہت فکر ہوئی اس نے کہا چلا توتے بھائی چوہر کو جنگل میں تلاش کرتے ہیں تم گھر پر ہی رہو میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ چوہے کو دیر کیسے ہو گئی توتے نے کہا توتہ تھوڑی دیر بال لوٹا وہ بہت اداس تھا اس نے خرگوچ کو بتایا کہ چوہا جب لکڑی لے کر روٹ رہا تھا تو بلی نے اسے مار کر کھا لیا خرگوچ کی آنکھوں میں آنسو جہنے لگے توتہ بھی رونے لگا تینوں دوستوں میں سے ایک ہی فضول میں مکار لومڑی کے بہانے کی وجہ سے جان چلی سویرے اٹھ کر توتہ بھرگوچ کو لومڑی کے ساری باتیں بتا کر روٹ رہے ماں بھی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اب ہم دونوں ملجل کر رہیں گے اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ دونوں آئندہ بھی کبھی بھی لومڑی سے نہیں ملیں گے نتیجہ اتفاق میں برکت ہے موسیقی موسیقی